بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام قاسم علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اکاڑا ڈائری ناظرین اچھا یہ غلفوں کا بھی برا آل ہے چلیں خیر واق کرتے ہوئی یہاں پہ آ گیا تھا کلونی میں تو سوچا آپ سے بھی ایک دو باتیں کر لی جائیں بڑی ضروری ہیں ناظرین کلونہ وائرس کی تیسری فیض اپنی خوفناکیوں کے ساتھ منظریں ہاں پہ آ چکی ہے لیکن ہم بالکل خوف زدہ نہیں ہو رہا ہے اور خوف زدہ تو ویسے ہونا بھی نہیں ہے احتیاط کرنی ہے کیونکہ خوف زدہ ہو کہ ہم اس بیماری کو مزید پھیلاتے ہیں پریشان بلکل نہیں ہونا لیکن احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا احتیاط کیا ہے اپنے ہاتھوں کو سینٹائزر سے دوکے صاف کر کے رکھیں صاف کر میں ہو تو صابت سے آپ ہاتھ دویں بار بار باہر سے اگر گار آتے ہیں تو کپڑے تبدیل کر لیں نہا لیں سینٹائزر استعمال کریں اس کے بعد بچوں کو آپ ملیں ایک تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے نیم گرم پانی کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں بار بار کریں کعوہ ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کعوے سے یاد آئے یار حکیم شفقت حسین شاہ صاحب بناتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتا ہے وہ اگر آپ کے گلے میں کوئی ایشو ہے گلہ خراب نظر آ رہا ہے اور کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کوئی کرونا کا شکار نہ ہو جاؤں تو وہ کعوہ ان کے بعد ہوتا ہے میں نے استعمال کیا ہے وہ بہت زبردست ہے آپ ان سے لے سکتے ہیں میدان بینک کے قریب ہے ان کی چکن چکس کے قریب وہ بیٹھتے ہیں خیر اپنی احتیاط آپ ضرور کریں کیونکہ یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہی کھا جا رہا ہے کہ یہ برطانیہ میں جس طرح کا کرونا وائرس آیا تھا وہی قسم آ چکی ہے پاکستان میں اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے اور خطرناک بھی ہے پہلے کی نتویت خطرناک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بندے اس کا مزاک اڑاتے ہیں ان میں ایک قسم وہ بھی ہے جو روزانہ کام انہوں نے بیچاروں نے کرنا ہوتا ہے دہاری دار لوگ ہیں بیچارے تو نہیں بلکہ وہ ہم سے بہتر ہیں ان وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یار آپ بلکل کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا آپ نے کام کرنا ہے آپ ضرور کریں آپ نے روزی کمانی ہے روزانہ کرنا پڑتا ہے بلکل ضرور کریں لیکن ایک سینٹائزر تو آپ بھی لے سکتے ہیں ایک ماسک آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں جب جائیں تو نہانا ہے نہ آپ سکتے ہیں کپڑے بدل سکتے ہیں تاکہ آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں یہ کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے آپ نے باہر جانا ہے کام کرنا ہے ضرور کریں لیکن احتیاط ضرور کریں وہ بھی ضرور کریں دپالپور مجھے دپالپور سے بڑا پیار ہے آپ کو بھی ہوگا لیکن میں نے اپنی آئی ڈی میں اپنے نام کے ساتھ ہی دپالپور دوزار گیارہ میں رکھ لیا تھا یہ میرے دین میں تھا کہ میں نے دپالپور کے جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے اور میں اپنی سی بساتھ کے مطابق کرتا بھی رہتا ہوں تو جب ساتھ آٹھ بجے کے بعد دپالپور میں ویرانی ہو جاتی ہے مدینہ چوک اور کچھری چوک اور دوسری جو چوک ہیں وہاں پہ بلکل دکانے بند ہو جاتی ہیں رونک نہیں ہوتی تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ رونکیں اللہ بحال کرے جی ہمارے شہر کی بھی اور ہمارے ملک کی بھی اس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے میں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور وہ کردار ایسی ادا کرنا ہے جو میں نے بتایا کہ خود بھی بچیں اپنے کاروالوں کو بھی بچائیں اپنی سوسائٹی کو بھی بچائیں اس ملک کو بھی بچائیں اپنا کردار ادا کریں اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک چھوٹا تھا میسج ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں بالکل اللہ بندے سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی بورا نہیں کرے گا تو اپنے خدا کو یاد رکھیں اللہ کے قریب ہوں رجوع اللہ وہ اختیار کریں اور اس سے خواہد آنے کی بجائے جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمارے درمیان ہوں گے راو ساد اجمل صاحب راو فاد اجمل صاحب وہ بھی کل کرونا وائرس کا ان کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آ گیا اور ایک سکول ہے حجرہ شاہ مقیم میں سرکاری وہاں پہ ایک ٹیچر اور دو سٹوڈنٹس وہ بھی کل ان کے ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آ آئے تھے اکڑا ڈیری ڈاٹ کام پہ وہ ریپورٹس وہ بھی پڑی ہوئی ہیں خیر جو بھی ہو ہم سب کی ذمہ داری ہے وبا کے دنوں میں احتیاط کرنا تو احتیاط کیجئے اپنے لیے اس ملک کے لیے اس سوسائٹی کے لیے اپنا اپنا کردار دا کریں اللہ ہم سب کا آمین اصر